اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے توفیق سے آج سے ہم سورة الاحزاب کے ترجمہ القرآن کا آغاز کر رہے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ رب ذلجلال والی قرآن ہمارے ظاہر اور باطن کو قرآن مجید کے نور سے منور فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم اتق اللہ ڈرتے رہیے اللہ سے ولا توتے آئے اور نہ اطاعت کیجئے نہ پیروی کیجئے الكافرین کافروں کی والمنافقین اور منافقوں کی ان اللہ بشک اللہ تعالی کان علیمن ہر چیز کو جاننے والا حکیمن اور بڑی حکمت والا ہے بلکہ پہر بھی کیجئے ما اس کی یوحا جس کی وحی کی جاتی ہے علی کا آپ کی طرف مررب کا آپ کے رب کی بارگاہ سے ان اللہ بشک اللہ تعالی کانا بماتا ملون جو کچھ تم کرتے ہو خبیرا اس سے باخبر ہے و توکل اور بروسہ کیجئے علی اللہ اللہ تعالی پر و کفا اور کافی ہے باللہ اللہ تعالی وکیلا کارساز ما جعلا نہیں بنائے اللہ اللہ تعالی نے لراجلین کسی آدمی کے لیے کسی انسان کے لیے من قلبین دو دل فی جو فیہی اس کے شکم میں اللہ تعالی نے کسی ایک انسان کے سینے میں دو دل نہیں بنائے وما جعلا امہاتکم کا تعلق ما جعلا کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالی نے تمہاری بیویوں کو تمہاری مائیں نہیں بنایا اس آیت کے اندر دراصل مسئلہ الزہار بیان کیا جا رہا ہے کہ بعض اوقات شہر اپنی بیوی کو اپنی ماں کے ساتھ تشبیح دیتا ہے یا اپنی بیوی کے جسم کو اپنی ماں کے جسم کے ساتھ یا اس کے جسم کے کسی عضو کو اپنی ماں کے جسم کے کسی عضو کے ساتھ تشبیح دیتا ہے اسے مسئلہ زہار کہتے ہیں وما جعلا اور نہیں بنایا ادعیاء کم تمہارے مو بولے بیٹوں کو ادعیاء مو بولے بیٹے ابنا اگم تمہارے حقیقی بیٹے اور تمہارے مو بولے بیٹوں کو اللہ تعالی نے تمہارے حقیقی بیٹے نہیں بنایا ذالکم یہ قولکم تمہاری باتیں ہیں بی افواہکم تمہارے موہوں کی یہ صرف تمہارے موہوں کی باتیں ہیں ورنہ حقیقی بیٹا حقیقی ہے اور مو بولا مو بولا ہے اس کے اندر بہت زیادہ فرق ہے واللہ اور اللہ تعالی یقول الحق حق بات فرماتا ہے وہوا اور وہی یحدیس سبیل سیدھے راستے پر چلاتا ہے ادعوہم بلاؤ انہیں یعنی مو بولے بیٹوں کو لی آبائیہم ان کے حقیقی باپوں کی نسبت سے ہوا آق ساتو یہ زیادہ انصاف کے قریب ہے انداللہی اللہ کی بارگاہ میں فائن پس اگر لم تعلمو تمہیں علم نہ ہو آبائہم ان کے حقیقی باپوں کا فائخوانکم فی الدین تو وہ تمہارے بائی ہیں دین میں وموالیکم اور تمہارے دوست ہیں وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ وَلَيْسَ اور کوئی نہیں ہے عَلَيْكُمْ تم پر جُنَاحٌ حَرَجْ گْرِفْت فِي مَا ان کاموں میں اَخْطَعْتُمْ بِهِ جن کو تم نے نادانستہ طور پر کیا نا چاہتے ہوئے کیا ولیکن لیکن مَا وہ کام تَعَمَّدَت جو ارادے سے کیے قُلُوبُكُمْ تمہارے دلوں نے یعنی ان پر تمہاری گریفت ہوگی اور ان پر تمہاری پکڑ ہوگی جو تم نے اراداتاً کیے ہیں لیکن جو غیر ارادی طور پر کیے اس پر کوئی حرج نہیں ہے وَكَانَ اللَّهُ اور بِشْت اور ہے اللہ تعالی غفوراً بہت بخشنے والا رحیماً رحم فرمانے والا النبی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولا زیادہ قریب ہیں بالمؤمنین ایمان والوں کے من انفسهم ان کی جانوں سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کی جانوں سے بھی ان کے زیادہ قریب ہیں وَأَزْوَاجُهُ اور ان کی بیویاں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواجِ متحرات اُمَّهَاتُهُمْ ان کی مائیں ہیں یعنی امت کی مائیں ہیں ہم سے مراد یہاں پر امتی ہیں وَأَوْلُوْلْأَرْحَمْ اور ایک دوسرے کے زیادہ حق دار ہیں فِي الْكِتَابِ امَاً اور اِبْرَاہِمْ عَلَيْسَلَامُ سَي وَمُوسَى اور موسیٰ علیہ السلام سے وَعِيسَ بَنِ مَرْيَمْ اور عیسَ بَنِ مَرْيَمْ علیہ السلام سے وَأَخَذْنَا اور ہم نے لیا مِنْهُمْ ان سے مِيسَاقًا غَلِيزًا بَهُوت پُخْتَبَادًا لِيَسْعَلَ تاکہ وہ پوچھے یعنی اللہ تعالی پوچھے السوادقینہ سچوں سے عن صدقہم ان کے سچ کے بارے میں وَأَعَدَّ اور اس نے تیار کر رکھا ہے لِلْكَافِرِينَ کافروں کے لئے عذاباً علیمہ دردناک عذاب اس کے ساتھ ہی سورة الاحذاب کا ہمارا پہلا رکو مکمل ہوا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ